آپ دیکھ رہے ہیں دوٹوک اور میں ہوں کاسم بٹ دوستو گلگت بلدستان کو اپوری آئینی سیٹ اپ دینے کے حوالے سے خبریں جو ہے پورے پاکستان سمیت گلگت بلدستان میں گردش کر رہی ہیں اور گلگت بلدستان کے تمام اخبارات بشمول اسلام گلگت بلدستان میں اس خبر کو نمائی طور پر شائع کیا گیا ہے سرکاری جو ذرائع ہیں اس کے مطابق گلگت بلدستان کو آرٹیکل ٹو فیفٹی ایٹ میں ترمیم کے ذریعے کومی دارے میں شامل کیا جائے گا جس کے باعث جو تمام صحبائی اور جو اخبارات ہیں وہ گلگت بلدستان کو تفویز کیے جائیں گے اور یہاں پہ گلگت بلدستان کی جو سپریم اپلیٹ کورڈ ہے اس کو تبدیل کر کے سپریم کورڈ کا درجہ دیا جائے گا جبکہ سپریم کورڈ تک رسائی ہوگی جبکہ گلگت بلدستان میں ہائی کورڈ کا بازابطہ قیام جو ہے عمل میں لائے جائے گا قانونی ماہرین سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ آرٹیکل ون میں جب تک ترمیم نہیں کی جا سکتی تب تک جو ہے گلگت بلدستان کو کومی دارے میں بازابطہ شامل نہیں کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے سوشل میڈیا میں بھی آج کی جو خبر ہے گلگت بلدستان کو بری آئینی صحبہ قرار دینے کی وہ گردش کر رہی اور ٹاپ ٹرن بن گیا ہے دوسری جانب اگر ہم صوبائی سطح پہ کی بات کریں تو وہاں پہ متضاد رائے پائے جاتی ہیں بہت سارے صوبائی وزراء کو خطرہ ہے کہ اگر گلگت بلدستان کو صوبائی حیثیت دی گئی تو انہیں وفاق کے ساتھ دو ہزار تئیس میں الیکشن میں جانا پڑے گا اور موجودہ جو ان کا سٹیٹا سے وہ ختم ہو جائے گا اسی طرح گلگت بلدستان کونسل بھی وائنڈ اپ ہوگی اس کی بسات بھی لپیٹ دی جائے گی اسی حوالے سے صوبائی وزراء فورس کر رہے ہیں وزیرالہ گلگت بلدستان کو کہ وہ ہمیں پورا ٹینیور جو ہے وہ انجوائی کرنے دے ابھی اقتدار میں آئے ہیں اور ابھی ڈائی سال کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں لیکن صوبائی جو ٹیم کپتان ہے بیرسٹر خالد خورشید وہ وزد ہیں اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ انہیں ہر حال میں اپنے اقتدار کی قربانی دینی ہوگی اس لیے کہ گلگت بلدستان کا جو پچتر سالہ احساس محرومی ہے وہ اسی صورت میں خاتمہ اس کا ہو سکتا ہے بہت سارے جو قانونی ماہرین ہیں اور سیاسی جو اقابلین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ دوہدار نو کے سلف گورننس آرڈر کے بعد یہ دوسری بڑی تبدیلی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گلگت بلدستان کے لوگوں کے ساتھ کرنے جا رہی ہے اور یہ اپرچنیٹی لمحوں کی ہے جو اس کو صدیو میں یاد رکھا جائے گا ہمارے جو ذرائع ہیں جو حکومت کے اندر بھی اور اپوزیشن میں ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ گزشتہ دنوں چیپ منسٹر گلگت بلدستان کے خلاف جو ادم اعتماد کی تحریک کی افواہیں گردش کر رہی تھی ان کے پیچھے بھی ان وزراء کا ہاتھ ہے جو کسی صورت اپنے اقتدار کو کھونا نہیں چاہتے ہیں لیکن وزیرالہ گلگت بلدستان کا نے بھارہا اپنی پریس کانفرنسز میں اور سپیشلی اگر ہمہ والدیں سکردو میں پریس بریفنگ کے دوران بھی اس نے کمٹ کیا تھا اور مضبوط لہجے میں کہا تھا کہ وہ اس نادر موقع کو گوانا نہیں چاہتے ہیں اور ہر قیمت پر گلگت بلدستان کی خواہشات کا احترام کریں گے چاہے مجھے اپنے اقتدار سے ہاتھ دونا کیوں نہ پڑے اور دوستو وہ تاریخی لمحہ آ چکا ہے اور تئیس مارچ متوقع تاریخ قرار دی گئی ہے جس میں باقاعدہ گلگت بلدستان کو ترامین کے ذریعے قومی دارے میں شامل کیا جائے گا ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو پراسس ہے یہ جو قراردات ہے وہ سب سے پہلے گلگت بلدستان اسمبلی جائے گی جہاں سے منظوری کے بعد یہ قومی اسمبلی جائے گی جہاں پہ دو تہائی اکثریت کے بعد اس قراردات کو منظوری ملنے کے بعد یہ قرار بازاویتہ صدر مملکت کے پاس جائے گی جن کے دستخط کے بعد باقاعدہ گلگت بلدستان پانچوہ عبوری آئینی صحبہ ہوگا آج کے لئے بس اتنا ہی اگلے کسی بھی اہم خبروں کی اہم بدل تیوی تبدیلیوں کی اہم متوقع سیاسی سماجی اور معاشی صورتحال سے آگاہ رکھنے کے لئے سکردو ٹی وی دیکھتے رہے ہیں